بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں برادشٹ کمیشن کو وسیطر اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انگریزی اخوات ڈان کے مطابق کمیشن پر بہتان تراشی، الزام لگانا اور حکم عدولی جرم ہوگا تنقید یا رکاوٹ کی صورت میں کمیشن توہین عدالت جیسے سزا دے سکے گا ذرائع کے مطابق کمیشن کو ہائی کورٹ جیسے اختیارات حاصل ہوں گے کمیشن کسی کو بھی طلب کرنے کا مجاز ہوگا کسی بھی شخص سے کوئی بھی دستاویز مانگ سکے گا کمیشن کی مابنت کے لیے ملکی اور غیر ملکی معاہین کے خدمات لی جا سکیں گی بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی تحقیقات کی جانگی کمیشن کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہو سکے گی برادشیٹ کے معاملے پر تحقیقات کے لیے جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اسے اختیارات دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے ذرا کہی کہنا ہے کہ کمیشن پر بہتان دراشی کرنا الزام لگانا اور اس کی حکم دولی جرم تصور ہوگا تنقید یا رکاوت کی صورت میں کمیشن توہین عدالت جیسی سزا بھی دے سکے گا کمیشن کو ہائی کورٹ جیسے اختیارات حاصل ہوں گے کمیشن کسی کو بھی طلب کرنے کا مجاز ہوگا اور کسی بھی شخص سے کوئی بھی دستاویز مان سکے گا اسی بارے میں بات کریں گے لالا عبداللطیف آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سپریم کورٹ بار بہت شکریہ عبداللطیف آفریدی صاحب آپ کے وقت کا یہ بتائے گا کہ برادشیٹ معاملے پر تحقیقات کا فیصلہ تو ٹھیک کر لیا گیا اس کے بعد اب جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس کو اختیارات دینے کا معاملہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا یہ آئین اور قانونی طور پر درست ہوگا یہ تو قومی ضیا ہے جس کی تفتیش کی جا رہی ہے اس کے لیے ایک غیر متنازع شخص کا سربراہ ہونا چاہیے عظمت صحیح صاحب سپریم کورٹ کے ہمارے بہت محترم جج ہیں وہ ان کے خلاف یہ ایک تناکرہ ہوا ہے کہ وہ اس وقت پرسیکیوٹر جنرل تھے یا ڈپٹی پرسیکیوٹر جنرل تھے تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس میں اس کی سربراہی کرے میرے حال میں کمیشن ٹیچ ہے جو بھی بنیں اور جس طرح بھی بنیں لیکن وہ قانون اور آئین کے مطابق کونی جائی سے یہ جو ان کو اختیارات دی گئے ہیں یہ تو بضاہر آئی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی جا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کی اور اور حضورت صحیح صاحب خود میرے حال میں بہتر ہوگا مناسب ہوگا اور ان کا جو پیشت زج ایک مقام ہے اس کی مطابق مطابق ہوگا اگر وہ خود اس سربراہی سے اس کمیشن کی سربراہی سے لہبہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ کسی غیر جانبراہ سخص کو جس کے خلاف کوئی تنازہ نہ ہو اور جس کے خلاف کسی پارٹی کا کوئی شکوہ شکایت نہ ہو وہ اس کو بنایا جائے تو نہائیت ہی بہتر ہوگا اور ٹھیک اصل بات معاملہ جو ہے عوام یقیناً آپوزیشن کے جانب سے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں تو یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ تنازہ کا شکار ہے افریدی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون ہیں انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا برادشیٹ معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے جو کمیشن بنایا گیا اس کو اختیارات دینے کی جو اب باتیں ہو رہی ہیں وہ اختیارات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ہائی کورٹ لیول کے اختیارات دیے جائیں گے اور اس پر بات کرنا اس پر بہتان تراشی کرنا الزام لگانا یہ سب ایک جرم تصور ہوگا آئین اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اکرم شیخ صاحب ہلو جی اکرم شیخ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ کی آواز میں شور ہے اس کو شور کو ختم کر دیں تو میں سن پا رہا ہوں آپ کی بات کو ٹھیک ہے میں اپنا سوال دوہرائے دیتا ہوں آپ کے لیے شیخ صاحب سوال میرا یہ تھا کہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا برادشیٹ کے معاملے پر وہ اختیارات اس کو جو دیے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ جو ہائی کورڈ لیول کے اختیارات دیے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہوگا آپ کا جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کو آپ نے نہیں پڑھا یہ کمیشن آف انکواری نے اختیارات دیے ہیں جو کمیشن مقرر کیا جاتا ہے وفا کی حکومت کی طرف سے لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ ایک دیفنیٹ معاملے میں ہو میں نے جو آج اختیارات میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ٹرمز آف ریفرنس تو کسی اخبار نے نہیں دی نہ مجھے میں نے ابھی نوٹیفکیشن سرچ کیے ہیں فیڈل گورنٹ کے نہ اس زمن میں ابھی تک کوئی فیڈل گورنٹ کا ٹرمز آف ریفرنس کو ڈسکلوز کرتا ہوا کوئی نوٹیفکیشن میں نے دیکھا ہے تو ابھی تک تو یہ سپیکولیشنز ہیں لیکن میں نے جو آج اخبارات میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں صرف براؤڈ شیٹ تک اس کو محدود نہیں کر رہے وہ اس میں ہدائبیا پیپر میل کو اور سرے پیلس کو جن کے بارے میں مختلف سطحوں پر لیٹیگیشن اور مقدمات چلتے رہے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں تو میں نے یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کمیشن آف انکواریز ایکٹ دو ہزار سترہ میں اس میں نہیں دیکھتا کہ یہ روڑنگ انکواری کوئی آرڈر کی جا سکتی ہے یا روڑنگ انکواری کرنے کے لیے کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے کمیشن بنایا جا سکتا ہے ایک ڈیفنیٹ معاملے میں اور جس طرح ابھی لطیف آفریدی صاحب کہہ رہے تھے میں لطیف آفریدی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ عظمت سعید صاحب کو چاہیے کہ ایک متنادہ معاملے میں وہ اس منصف کو قبول نہ کریں کیونکہ یہ ایک سیاسی کمیشن ہے سیاسی مقصد کے لیے تشکیل دیا جا رہا ہے اور یہ پنتالیس دنوں کے اندر کسی نتیجے بھی نہیں پہنچے گا یہ تو ایک ایڈمیسٹیٹیو یا تو ایک پارلیمانی کمیشن تشکیل دینا چاہیے جس میں ایولی کانسٹیچوٹڈ پارلیمان سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ایک کمیشن ہو جو انکواری کرے اور جس کے پاس وسیع اختیارات ہوں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے تاکہ فلور آف ڈی ہاؤسز میں اس کو ڈیبیٹ ہو یہ جو کمیشن آف انکواریز ہیں یہ ایک صرف اس کی حیثیت ہوتی ہے سبھارشی یہ ایک ریکمینڈیشن دیتی ہے اس کی رپورٹ کی حیثیت سبھارشی ہوتی ہے ایک سبھارش وہ کریں گے اپینین دیں گے اس کی وہ نہ بائنڈنگ ہے نہ اس کی بناہ پر کوئی نتیجہ نکلتا ہے یہ تو کوئی ایسا نتیجہ خیز اور معنی خیز اور کوئی ایسا ایکسرسائز ہونی چاہیے جس کا کوئی نتیجہ واضح ہو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں لطیب آفریدی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس طرح کے معاملات میں ایک تو ایسے فاضل جج جو سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں ان کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس کا دائرہ کسی ایک مخصوص نکتہ جو پبلک انٹریسٹ کا ہو اس کے اوپر تو انکواری استیجوٹ کر سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ تیس میلین ڈالر اس اکاؤنٹ میں ادائیگی سے پندرہ دن پہلے کیسے پہنچ گئے یہ سارا معاملات اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے اور جس طرح سے کمیشن تشکیل دیا گیا جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی اس کے ٹرمز آف ریفرنسز جو ہے وہ تیہ ہونا باقی ہیں ساتھ رہیے گا کرم شیخ صاحب آزم نظیر تارر صاحب نے بھی ہمیں جوان کیا ہے ماہرے قانون ہیں تارر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بہت زیادہ مخالفت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کمیشن کی خصوصاً عظم صحیح صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو اقتنازہ پیدا ہو چکا ہے اس کے بعد کمیشن کو اختیارات دینا جو باتیں کی جارہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی طور پر قانونی طور پر درست ہوگا کہتے ہیں جی میں کچھ اختصار کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ کمیشن جی وقت کا زیان ہوگا اور اس کا کوئی معنی خیز جو ہے کوئی معنی خیز اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ اس کی جو فائنڈنگ ہیں وہ نہ کسی پروسیڈنگز لیگل میں استعمال ہو سکتی ہیں مہا سوائے ایک انفرمیشن سے پھر مور اوور جسر حضرت صحیح صاحب میں ذاتی طور پر تو ان کی بہت عزت کرتا ان کا لاہور سے تعلق ہے ان سے ذاتی مراسم دی ہیں لیکن جس طرح کی کانٹروورسی ان کے بارے میں ہے وہ اسی دور میں نیب میں ملازمت پر تھے پھر وہ سپریم کورٹ میں ان کیسز کے ساتھ منسلک رہے دیو کے انہی سیاسی لوگوں کے بارے میں تھے انہیں میرے خیال میں ہمیں تو یہ یقین ہے کہ وہ ماظرت کر لیں گے کہ کل سپریم کورٹ باہر کے دوستوں سے اور پاکستان باہر کے دوستوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی یہ بات ان کو جانی چاہیے کہ انہیں اس کمیشن کی سربراہی سے ماظرت کرنی چاہیے تو جب اپوائنٹمنٹ ہی کانٹروورشل بن جائے تو پھر اس کی ریپورٹ پہ کون بندہ جو ہے وہ یقین یا اعتماد کرے گا کمیشن تو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو سچ ہے جو فیکٹ فائنڈنگ ہے وہ ہو اور سچ جو ہے وہ شفاف طریقے سے سامنے آ جائے سب کے تو جب کمیشن کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ ہی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی اس میں شفافیت نہیں ہوگی اس پہ مختلف قسم کی آراد نہیں جائیں گی مختلف اداروں اور مختلف اشخاص کی طرف سے پھر یہ ایک فیوتائل ایکسرسائز ہوگی یہ وقت کا زیان ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ٹھیک ہے آزم نظیر طرر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا عبداللطیف آفریدی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح سے بھی اکرم شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی کمیشن ہوگا جس طرح سے صرف اس معاملے کی تحقیقات نہیں بلکہ دیگر جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریپورٹ جو ہے وہ جب سامنے آئے گی تو اس پر سب کو اعتماد ہو سکے گا اعتبار ہو سکے گا اس انکواری پر ان تحقیقات پر قطن نہیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا کوئی اعتماد نہیں ہوگا کیونکہ اس کا سربراہ ہی متنازہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ میرے معزز بھائیوں نے فرمایا کہ وہ تو ایک مخصوص مسئلے کی متعلق تک فائنڈن کرتی ہے اس میں کئی باتوں کو نہیں آتکا کیا جاتا کہ آپ اس کی انکواری بھی کریں وہ بھی کریں یہ بھی کریں اور یہ جو عظمان صحیح صاحب کمیشن ہے وہ اس کو یقیناً سیاسی انتقام کے لیے استعمال کریں گے اس لیے اس کا مقصدی ابتدائی سے فوت ہو رہا ہے اور یہ کمیشن کی کی کو بھی میں خیال میں قابل کبیل نہیں ہوگا تک تک میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ صاحب اس سے علیہ دلی خود کو علیہ دا کرے اور جانبدار آدمی کو اس کا حد مقرر کرے تک ساکھے اور وہ ایک ہی مسئلہ ان کے حوالے ہو یہ تو ہجیبیا مل اور فلانہ اس قسم کے کئی مسئلوں کا کٹہ کر کے اس کا کہیں کوئی مقصد نہیں نکلے یقیناً جو اعتراضات اور تحفظات سامنے آرہے ہیں اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے کیا حکمتیں لیے اپنائی جاتی ہیں بہت شکریہ عبداللطیف آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آزم نظیر طارر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ اور اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفن یارولی خان نے بھی براؤڈ شیٹ کمیشن کو متنازع قرار دے دیا آپ نے ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ براؤڈ شیٹ میں ملوث کردار حکومت کا حصہ ہیں یہ تحقیقاتی کمیشن مزاق ہے حکمران روزے اول سے احتساب کے نام پر ملک اور عوام کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اسفن یارولی کا کہنا تھا کہ اپنے ہی اسپتال کے رکن کو تحقیقاتی کمیڈی کا سربراہ بنانے کا مطلب خود کو کلین چٹ پر آہم کرنا ہے عدلیہ کو بھی نوٹس لینا ہوگا تاکہ ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش ناکام ہو سکے واقعی احتساب کرنا ہے تو اسفن یارولی خان اور عمران خان سے احتساب شروع کریں ایک اور بہترین اور ایماندار آفیسر سیاست گردی کا شکار ہو گیا لیسی جھنگ محمد طاہر وٹو کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ایک اور بہترین اور ایماندار افسر سیاست گردی کا شکار ہو گیا ہے ڈی سی جھنگ محمد طاہر وٹو کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے غلام بی بی بھروانہ کے شکارت پر طاہر وٹو کو او ایس ٹی بنایا گیا ہے محمد طاہر وٹو کا شمار محنتی اور ایماندار افسران میں ہوتا ہے اس حوال سے بات کریں گے ایڈیٹر بیورکریسی کیسر کھوکر صاحب ہمارے ساتھ مادود ہیں کیسر بتائے گا اس حوال سے جی بالکل حکومت سے پنجاب نے جنگ سے ایمان اے غلام بی بی بھروانہ کی شکارت پر ڈی سی چھنگ محمد طاہر وٹو کو افوری دور پر او او اٹری بنادے کا نوٹ پر شجارت کیا ہے محمد طاہر وٹو ایک مینسی فرشنات اور شکر مجھے ہوئے اتجربہ کا افتر کے دور پر جانے جاتے ہیں گریڈ رمیز کے ڈی ایم جی افتر ہے اور ڈی ایم جی سر وقت میں وہ اتجربہ کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں لیکن حکومت سے پنجاب میں وزیرالہ پنجاب میں ایم اے غلام بھی بی بھروانہ کی شکارت پر جائے اس کو ڈی سی چھنگو ہوتے سہاں دیا ہے اور اسے چارج میں واپس میں دیا گیا ہے اور ان کو کسی چورپاں داؤر پونٹ کر اس ایک میک پہنسن یعنی میں جوائننگ رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سندھ میں ایک ایسسٹن کمیشنر کا دس ماہ میں دس بار تبادلہ کر دیا گیا انتیاز بنگی نے چیف سیکیٹری سندھ کو پٹیشن بھیج دی ہے پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ دس ماہ کے دوران سندھ میں دس جگہ بھیجا گیا وہ سخت ذہنی عذیت کا شکار ہیں ایڈیٹر سندھ رفیق بھٹو ہمارے ساتھ معدود ہیں رفیق بتائے گا اس کی ڈیٹیلز جی بالکل یہ انتیاز بنگی ہے جو کہ گریٹ سترہ کے ایسسٹن کمیشنر ہیں اور انہوں نے چیف سیکیٹری سندھ کو ایک پٹیشن بھیج دی ہے جس میں انہوں نے ان کو گزارش کیے کہ ایک سال میں ان کے دس جگہ پہ تبادلہ کیا گیا ہے ان کو بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کس قانون کے ترس دس بار ان کا اتنے مختصر عرصے میں تبادلہ کیا گیا ہے اور جبکہ کل ہی ان کو ایسسٹن کمیشنر پورنگی کے عدے سے ہٹا دیا گیا ہے اس پہ انہوں نے فقط اتجاب کیا ہے اور یہ سندھ کے بیروکریسی کے لیے ایک لمحہ ہے فکر ہے کہ ایک افسر کا دس بار جو ہے ایک مختصر عرصے میں تبادلہ کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وفاقی بیوکریسی کے سب سے بڑے فورم سیکیٹریز کمیٹی کا اجلاس طلب کے لیا گیا اجلاس نیشنل اگزیکٹیف سرویس کے قیام کے حوالے سے سفارشات کا جائزہ لے گا بابر شہزاد ترک بتائے گا اس حوالے سے سابق ادوار میں جو اب مطلب کر دیا گیا اسا منصوبہ نیشنل اگزیکٹیف سرویس اس کے قیام کا ایک دعا پھر جو ہے وہ حوالے سے سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے اب وفاقی بیوکریسی کے سب سے بڑے فورم سیکیٹریز کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اجلاس نیشنل اگزیکٹیف سرویس کی قیام کی حوالے سے اسے بارشات کا جائزہ لے گا اور جو ورکن کے پر اس حوالے میں پیار کیا گیا ہے اس کے تحت انتبارشات کا جائزہ لے جائے گا روایت کے مطابق جو اجلاس سیکیٹریز وہ وفاقی سیکریٹری کابینہ ڈیویزن کریں گے چار فروزی کی صبح ساڑھے دس بجے کابینہ ڈیویزن میں اجلاس ہوگا تمام وفاقی بزارتوں اور ڈیویزن کے سیکریٹریز ہیں ان چار ایڈیسنل سیکریٹریز ہیں وہ اجلاس میں شریک ہوں گے کیابینہ ڈیویزن نے اس حوالے سے بازابتہ آفیس ممورنڈم جاری کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اجلاس چار فروزی کے صبح ساڑھے دس بجے طلب کیا گیا ہے وفاقی برکس سے کیے سب سے بڑے فورم سیکریٹریز کمیٹی کا یہ اجلاس ہے جو کہ طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں وفاقی سیکریٹری کابینہ ڈیویزن کریں گے کیابینہ ڈیویزن نے آفیس ممورنڈم جاری کر دیا ہے وفاقی برکس سے کے سب سے بڑے فورم سیکریٹریز کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اجلاس نیشنل ایگزیکٹیف سرویس کے قیام کے حوالے سے سفارشات کا جائزہ لے گا ان سی او سی نے دوسرے مرحلے میں تعلیمی دارے کھولنے کے فیصلے کی توفصی کر دی ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں سکولز اور یونیورسٹیز یکم فروری سے کھل جائیں گے پرائیمری اور میڈل کلاسز میں یکم فروری سے کلاسز کا آغاز ہوگا کراچی، ہیدراباد، لاہور اور پشاور کے پچاس پچاس فیصد طلبہ کلاسز میں آ سکیں گے آن لائن امتحانات ہوں گے یا نہیں شہمن ایچی سی کی زیر صدارت اہم اجلاس چاری ہے یونیورسٹیز کی وائز چانسلرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہیں دوسری جانے پشاور یونیورسٹی نے آن لائن جبکہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے آن کیمپس انتحانات لینے کا اعلان کیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں سبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبا بتائے گا اجلاس کے حوالے سے کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کیا کوئی فیصلہ متوقع ہے آج آج یہ اہم اجلاس جو ہے وہ ہونا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ آن لائن امکان ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آج بھی دوپیس سے یہ جو اجلاس جاری ہے اس کو ابھی تک کوئی متفقہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اسلام آباد کی تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر نے ویڈیو کال کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنی اپنی یہ تجاویز وہ بھی پیش کی لیکن اب تک کوئی بھی بات سامنے نہیں آسکی ہے کہ آیا امکان جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی دوستہ روز جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی مکمل نہ ہو سکا اور اجلاس کو فقط کیا گیا تھا اور آج کے اجلاس ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے لیکن ابھی تک بھی کوئی سامنے جلائے عمل ہے وہ نہیں آسکا ہے اور آن لائن امکانات کے حوالے سے پشاور یورورسٹی اور یورورسٹی آف انجنئرنگ اینڈ ٹیکنولوجی نے آن لائن کیمپس امکان لینے کا بھی اعلان کیا ہے لیکن اب تک اسلامہ بات کی کسی بھی یورورسٹی کے سامنے سے کوئی بھی بات سامنے نہیں آسکی ہے ٹھیک ہے نیپرا کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کے مقالفت کر دی وفاق نے نیپرا میں میمبر کی تائیناتی کے لیے صوبائی اختیارات ختم کرنے کی تجویز پھر دی تھی علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات چاندے ہیں علی رامے بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے بلکل ہے یہ کیابرنٹ ڈیویجن کی طرف سے ایک ورکنگ پیپر حکومت پنجاب کو اتحال کیا گیا کہ نیپرا کے اندر جو پرائیوٹ میمبر کی تائیناتی کے حوالے سے پنجاب حکومت کے اختیارات ہیں وہ فوری طور پر وفاق کو واپس کر دیے جائیں اب کیونکہ اٹھاروی سمیم کے بعد تمام طرح اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس تھے لیکن پنجاب حکومت کو خصوص طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ میمبر کی تائیناتی کے لیے جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ فوری طور پر وفاقی حکومت کو دے تو اس پر محکمہ توانائی پنجاب نے بقاعدہ ایک چواب تیار کیا اور وزیر علیہ پنجاب کو کیابنٹ کمیٹی میں بقاعدہ پیش کیا جس پر وزیر علیہ پنجاب نے محکمہ توانائی کی سفارشات کو انڈورس کیا اور خاص طور پر کہا کہ وہ وفاق کو کیابنٹ ڈیویزن کو بقاعدہ یہ مراسلہ لکھیں کہ پنجاب حکومت اپنے اختیارات وہ نیپرا کے حوالے سے وفاقی حکومت کو نہیں دے گی کیونکہ یہ پنجاب کا اٹھارویں آئینی ترمینی کے بعد یہ ان کا اگزاتی حق ہے تو اس پر وہ اختیارات ان کو نہیں دے سکتے ٹھیک ہے علی رامی بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کراچی میں سٹیل میلز ملازمین کے احتجاج کو سترہ روز ہو چکے مظاہرین سے ازار ایک جہتی کرنے کے لیے مختلف سیاسے جماعتوں کے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تنویر بہلیم سے مزید افصالات جان لیتے ہیں تنویر بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہاں پر اسٹیل میلز کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے آج احتجاج کو سترہ روز مکمل ہو چکے ہیں درنے میں خواتین بچے بھی شامل ہیں اسٹیل میلز کے جو ملازمین ہیں ان کے پاس اب اتنے فنڈس نہیں ہیں کہ اپنے لیے کھانا بھار سے منگوا سکیں یا چائے بھار سے منگوا ہے تو اب ان کی جانب سے چند درہ کھٹا کیا گیا اور یہی پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کپ میں کہ دیکھیں کہ یہاں پر گرین ٹی بنائی جا رہی ہے اس کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ جو یہ مہنگی چائے بھار سے منگواتے ہیں اس کے پیسے بچائے جا سکے طویل دھرنا ہو چکا ہے سترہ روز ہو چکے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن مزید رہاں پر رہنا ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اب ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فنڈ بچے ہیں اس کو کسی طریقے سے بچایا جا سکے دھرنے میں خواتین بچے بھی شامل ہیں سب سے شام تک یہاں پر رہتے ہیں اور رات بھی کھلے آسمہ تلے گزارتے ہیں ساڑھے چار ہزار سے زائد ملازمین ہیں جن کو یک جنبیش کلم برطرف کیا گیا اس کی جانب سے اور ان کا کہہ رہا ہے کہ جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا یہ اتجاج جاری رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ تنویر اس پارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مولانا فضل رحمان نے پی ٹی ایم کی سربراہی چھوڑنے کی خبریں مسترد کر دی ہیں مولانا فضل رحمان کہتے ہیں من گھڑڑ پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے مختلف چینل سپر سربراہی سے مطالق چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں ٹوئنی فور نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا فضل رحمان نے کہا میاں نواز شریف اور آسف علی زرداری سے ٹیلی فانی گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی دونوں رہنماوں نے صرف تحریک کو آگے بڑھانے پر بات کی ہے وزیراعالہ پنجاب کی معون خصوصی فردوس آشک آبان کہتی ہیں کہ وسیم اکرم پلس کا خطرناک سپل جاری ہے نون لے کے ایک اور ایم پی اے نے عثمان بزار کی حماد کر دی ہے بولین وزیراعظم حکم دیں تو جان اصار ورکرز کھوکر برادران کی زبان گدی سے نکال کر رکھتے ہیں مولانا فضل رحمان نے دو نو مولودوں کو گود لیا تھا کبھی وہ چھٹکیاں کاٹتے ہیں اور کبھی گد گدی کرتے ہیں بولین وزیراعظم پر یہ تعمت بازی بطان تراشی اور الزام تراشی کر رہے ہیں میں ان پیدیوں کی آوازیں اور چیخیں سن رہی ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا پیدیاں کیا پیدی کا شوربہ کھوکر برادران آپ کی اقاعت نہیں ہے کہ آپ وزیراعظم عمران خان کی طرف ہم بھی اٹھائیں وزیراعظم عمران خان کے یہ جتنے چانے والے ہیں وزیراعظم ایک اشارہ کرے انہیں حکومت کے کسی احکار کی ضرورت نہیں ہے انہیں اپنے جماعت کے اندر مجود جان سار جو ہے ان کے ایک اشارے سے آپ کی زبان گتی سے ایک نکار بھیم دیں گے آن لائن امتحانات ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے آن نائن امتحانات کا فیصلہ یونیورسٹس پہ چھوڑ دیا ہے ایچی سی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹس اپنی صلاحیت اور سہولت کے مطابق امتحان لیں ایچی سی میں اہم ازلاس جو کہ جاری تھا اور تمام یونیورسٹس کے وائس چانسلرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمام یونیورسٹس اپنی صلاحیت اور سہولت کے مطابق امتحان لیں گی یہ امتحانات آن لائن بھی ہو سکتے ہیں اور آن کیمپس بھی ہو سکتے ہیں تجمان پی آئی اے نے فضا میں چمکدار چیز نظر آنے پر ویڈیو بیان چاری کر دیا جس پرواز کے دوران چمکدار چیز نظر آنے کا واقعہ ریپورٹ ہوا یہ پرواز 23 جنوری کو کراچی سے لاہو جا رہی تھی ملدان اور صاحبال کے درمیان پرواز کے ایک اپتان نے غیر واضح چیز دیکھی تھی اسی پر بات کریں گے سپیس ایڈوکیشنسٹ یمنا مجید صاحبہ ہمارے ساتھ محدود ہے جو کہ پاکستان میں ایکسپلوریشن بائی یمنا گروپ کی بانی بھی ہیں یمنا مجید صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائے گا یہ واقعہ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا یہ کوئی اڑن تشتری تھی یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اسلام علیکم یمنا مجید صاحبہ آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے رابطہ کر سکے یہ تیس جنوری کی پرواز تھی جس طوران یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور پی آئی اے کے جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیز کیا تھی اس کے کپتان ملتان اور صاحبال کی درمیان میں ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جو کہ زیادہ کیا زیادہ کیر نہیں تھا اس حسنے کے اندر اس نے اس چیز کو رپورٹ کیا اور وہ رپورٹ کے ساتھ جو فوٹیج ہے وہ میڈیا کو بھی ریلیز ہو اس کی اوپر حتمی طور پر کہنا ہے کہ یہ کیا چیز تھی بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا یا شاید ہم حتمی طور پر کبھی بھی یہ بات نہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ایون تھا جو کہ ریکارڈ ہوا ہے اسپر پروسیجرز اور وہ ہی سرچگا کی اوپر رپورٹ ہوا ترجمان پی آئی اے کے جانب سے ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا چیز تھی لیکن یہ غیر واضح چیز تھی اور پرواز کے دوران یہ جمکدار چیز نظرانے کا واقعہ رپورٹ ہوا تھا تئیس جنوری کا یہ واقعہ ہے یمنا مجید صاحبہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یمنا مجید صاحبہ آپ بات کر رہی تھے یہ سوال اسے کیا کہیں گی جی میں یہ کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے یہ کوئی اورن تشتری ہی ہو کیونکہ ہم بیسیکلی اس کو یو ایف او کہہ رہے ہیں تو یو ایف او کا مطلب ہوتا ہے آن آئیڈینٹیفائید فلائنگ اوبجیک تو یہ کوئی اور فلائنگ اوبجیک بھی ہو سکتا ہے کوئی سیٹلائٹ سے سان لائٹ بہت زیادہ ریپلیکٹ ہو رہی ہو یا پھر یہ کوئی ویدر بلون ہو ایس نوٹ میسیسری کہ یہ ایک سوسر ہی ہو بڑھ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم اس کو آن آئیڈینٹیفائید ہی کہیں گے ٹھیک ہے یمنا مجید صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صابق صدر آسف علی زرداری کی بڑی صاحب زادی بختاور بھٹو کی شادی کی تقریب کا آغاز ہو گیا ہے بختاور بھٹو کو مہندی لگانے والی ڈیزائنر کلسوم اس وقت ہماری نمائندہ آدھی اناس کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں آدھی اپڈیٹ کیجئے کا بینظیر بھٹو اور صابق صدر آسف علی زرداری بھٹو زرداری کی شادی کی تقریب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج ان کی مہندی کی تقریب ہوگی اور ہر دلہن کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ لگنے والی مہندی اس کے سجنہ کو خاص طور پر ضرور پسند آئے بختاور بھٹو زرداری نے بھی مہندی لگا لی ہے اور ان کو کنہوں نے مہندی لگائی امہ کلسوم نامی مہندی ڈیزائنر ہیں جنہوں نے ان کو مہندی لگائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کی بات کرائیں گے اور جانیں گے کہ بختاور بھٹو زرداری کو مہندی لگا کہ امہ کلسوم نے کیسا فیل کیا جی امہ کلسوم کیسی آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کو مہندی لگائی ہے بختاور کو کیسے اپروچ کیا بختاور کے اہل خانہ نے آپ کو ان کی فیملی میں پہلے گئی تھی اور دو سال پہلے تو انہوں نے ان کو بتایا میرا کہ وہ مجھ سے مہندی لگوا ہے ان کی قسن نے مجھے کال کانٹیک کیا آنے کے لیے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کس کو مہندی لگانی ہے مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں بتایا گیا تھا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب مجھے وہ ساری جو پک اینڈ راپ کے لیے اور ٹیسٹ کیلے اور کال آئی تھی بلا بلا ہوسے تو میں سمجھ گئی تھی اچھے تو کوئی خار ڈیزائن تھا ان کی پسند کا جو لگوانا چاہتی تھی اور آپ نے ان کے ہاتھوں پہ لگایا جی انہوں نے مجھے ایسا شکورا ڈیزائن تو نہیں بتایا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ تھوڑا سا اجرق والا اس میں کہیں ڈال دیجئے گا تو پھر میں نے اپنے حساب سے وہ پڑا اجرق والا جو مجھے سہی لگا میں نے وہ بنا دیا ان کے ہاتھوں پہ اور ان کو بہت پسند آیا وہ عموماً دلہن جب مہندی لگا رہی ہوتی ہے تو وہ ٹوکتی بھی ہے بیچ میں نہیں اس کو ایسے نہیں کریں اس کو ایسے کر لیں اس کو ایسے کر لیں تو کچھ ایسا ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ اس طریقے سے نہ کریں یہ غلط ہے یا یہ یوں ہے انہوں نے اور جگر میں ہم جیسے ہم ہم جو برائٹ لگاتے ہیں مہندی تو ہماری عادت ہوتی ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ موو آپ نہ ہلے کیونکہ ہمیں ڈسٹراب ہوتا ہے تو میں نے ان سے جتنی مرتبہ بھی کہا ہے تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بھی مطلب وہ غلط ایکسپریشن سے جواب نہیں دے وہ ہر ٹائم وہ کہتی تھی سو سوری سو سوری اور وہ بلکل میری بات مان کے وہ پھر سکل بیٹ جاتی تھی بلکل آپ نے دیکھا کہ بختاور بھٹو زرداری جو ہیں وہ پیا دیس جانے والی ہیں چند دنوں کے اندر رخصت ہو جائیں گی اور اس سلسلے میں جو مہندی انہوں نے لگائی وہ امی کلسوم نے ان کو لگائی تھی اور امی کلسوم کا کہنا ہے کہ بختاور بھٹو زرداری کی شخصیت انتہائی پولائٹ ہے اور بہت زیادہ کورپریٹی بہت شکریہ آپ کا اس پلٹن سے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہی ہیں